بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کی خدمت میں حضرت آیت اللہ العلمہ سید محمد رضا گلپیگانی کی حالات زندگی کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حالات زندگی سید محمد رضا گلپیگانی آٹھ زلعقد سن تیرہ سو سولہ ہجری کو ایران کے شہر گلپیگان سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ گوگت نامی گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید محمد باقی روحانی تھا اور اپنے گاؤں میں امام کے لقب سے مشہور تھے تین سال کی عمر میں والدان اور نو سال کی عمر میں والد کے سائے سے بھی محروم ہوئے سید محمد رضا گلپیگانی نے حوزے کے سطوح کی تعلیم گلپیگان میں سید محمد حسن خانساری سید احمد خانساری کے بڑے بھائی اور آخوند خورسانی کے شاگرد محمد تقیہ گوگدی گلپیگانی سے حاصل کی اس کے بعد وہ آراک چلے گئے اور وہاں شیخ عبدالکریم حائری کے دروس میں شرکت کی جب عبدالکریم یزدی نے قم کی طرف حجرت کی تو آپ بھی چار سال آراک میں گزارنے کے بعد ان کے ساتھ قم چلے گئے اور مدرسہ فیضیہ میں مقیم ہوئے آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد آپ نجف چلے گئے اور تین مہینے تک زیاء الدین آراکی اور سید ابو الحسن اسفانی کے درس میں شرکت کی جبکہ مرزا نائنی اور سید ابو الحسن اسفانی کے قم میں قیام کے دوران آٹھ مہینے ان کے درس میں شرکت کی اور اسی طرح آپ سید حسین بروجردی کے درس میں بھی شرکت کیا کرتے تھے قم میں آپ سید احمد خانساری کے مباحث تھے علمی منزلت اور شاگرد آپ نے عبدالکریم حائری سے اجتہات کی اجازت حاصل کی اور رضا مسجد شاہی اور شیخ عباس قمی سے اجازہ روایت حاصل کیا عبدالکریم حائری یزدی کے گروہ استفتا کے رکن تھے حائری یزدی نے اپنی کتاب اور صلاة کی تصحیح آپ اور آیت اللہ آراکی کے سپرد کی تھی آیت اللہ بروجردی کے وفات کے بعد آپ تیرہ سو چالیس شمسی میں مرجع تقلید بنے تیرہ سو بہتر شمسی تک آپ بتیس سال مرجعیت کے منصب پر فائز رہے آپ تقریباً پنیتر سال حوزے کے دروس تدریس کرتے رہے جن میں سے ساٹھ سال فقہ اور اصول فقہ کا درس خارج دیا آپ کا درس خارج پر رونک ترین دروس میں سے تھا آپ کے شاگردوں میں بعض مندر جزیل ہیں آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیگانی آیت اللہ ناصر مکارم شراضی آیت اللہ جعفر سبحانی آیت اللہ علی مشکینی استاذ شہید مرتضی متحری سماجی و فلاحی خدمات حوز علمیہ کے درسی نظام میں تبدیلی مجمع اسلامی لندن دار القرآن الكریم قم میں آیت اللہ گل پیگانی ہسپتال دینی مدارس اور مرکز معجم المسائل اور فقیحی کی تحسیش آپ کی خدمات میں سے بعض ہیں آپ کے بیٹے سے یہ جواد گل پیگانی کے بقول حوز علمیہ قم کے تعلیمی نظام میں تحول ایجاد کر کے طلاب سے امتحانات لینے کے لیے ایک باقاعدہ پروگرام حوز علمیہ کے مدارس کی جدید طرز بر تعمیر طلاب کی سکونت کے لیے قدیم مدارس کی مرمت اور جدید مدارس کی تعمیر محققین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر مرکز معجم و فقہی کی تحسیش آپ کی بعض ثقافتی فعالیتوں میں شامل ہوتے ہیں مجمع جہانی اسلام انیس سو چوہتر میں لندن اسلامیک سینٹر قائم کیا جو دین اسلام کی ترویج اور سیہ مذہب سے آشنائی کے لیے بنایا گیا اور اسی طرح ایران میں پہلے دار القرآن کریم کا قیام عمل میں لائے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ طبعات اور نشر کا کام ہونے لگا اور قرآن مجید سے مخصوص لائبریری اور میوزیم بھی قائم کیا جس میں قلمی اور مطبوع نسخوں کی مجمع آوری کی گئی وفات سید محمد رضا گل پیگانی نے چوبیس جمادی و ثانی چودہ سو چودہ پہ مطابع جمہوری اسلامی ایران کی اس وقت کی حکومت نے سات روز سو کا اعلان کیا اور ایک دن پورے ملک میں چھٹی کی آپ کا جسد خاکی پہلے تہران پھر قم میں تشریع ہوا اور حرم حضرت معصوم صلی اللہ علیہہ میں دفن ہوا جمہوری اسلامی ایران کے رہبر سید علی خامنائی نے تہران میں آپ کے تشریع جنازہ میں شرکت کی